نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا بھارت اور آفٹریلیا کے بیچ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز ختم ہو چکی ہے اور ٹیم انڈیا نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے چار ایک سے اس سیریز کو اپنے نام کر لیا ہے آخری مقابلہ بینگلور کے ایم چننا سوامی سٹیڈیم میں کھیلا گیا آپ جہاں پر ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا اس مقابلے کو ہار جائے گی کیونکہ ٹیم انڈیا کی اس پوری سیریز میں ڈیتھ گند بازی نے کافی زیادہ نراش کیا تھا ڈیتھ اوورز میں ٹیم انڈیا کافی سارے رنز لیگ کر رہی تھی اور اس بار بھی آخری اوور میں چاہیے تھے آسٹریلیا کو صرف دس رن لیکن اس بار ارشدیب سنگھ کی ماسٹر کلاس دیکھنے کو ملی اور دس رن ٹیم انڈیا نے نہ کیولڈ ڈیفینڈ کیے بلکہ ایک شاندار جیت بھی درج کی آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ دوہزار تیس کے فائنل سے پہلے پیٹ کمیس نے کہا تھا کہ ہم پورے میدان میں پورے گراؤنڈ کے فینس میں سنناٹا پسار دیں گے اور ٹھیک اسی طریقے سے کچھ ہوتا ہوا دکھائی بھی دیا تھا آسٹریلیا نے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں سارے کرکٹ فینس کو خاموش کر دیا تھا اور ورلڈ کپ کی ٹروفی کو اپنے نام کر لیا تھا ٹھیک اسی طریقے کا سنناٹا بینگلور کے ایم چننا سوامی سٹیڈیم میں بھی دیکھنے کو ملا جب صرف ایک اوور میں دس رنوں کی ضرورت تھی تب میدان پر پورے طریقے سے سنناٹا چھا گیا تھا سبی کو لگ رہا تھا کیونکہ پوری سیریز میں ڈیتھ گیند بازی اچھی ہوئی نہیں تھی شاید یہاں پر بھی دس رن آسٹریلیا کی ٹیم آسانی سے بنا لے گی کیونکہ ٹیم کے کپتان اور سٹار بلے باز میتھیو ویڈ کریز پر موجود تھے سامنے گیند بازی کر رہے تھے ارشدیپ سنگھ آخری اوور میں چاہیے تھے دس رن پہلی گیند ارشدیپ سنگھ ڈالتے ہیں باؤنسر جس کو میتھیو ویڈ شاٹ مارنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں گیند سیدھا چلی جاتی ہے وکیٹ کیپر کے ہاتھ میں میتھیو ویڈ ایمپائر سے بار بار مانگ کرتے ہیں کہ آپ اسے وائیڈ قرار دیجئے لیکن ایمپائر اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں اور وائیڈ گیند نہیں دیتے ہیں اسے اس طریقے سے ایک بون ڈاٹ چلی جاتی ہے اس کے بعد اب پانچ گیندوں میں دس رن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ارشدیپ سنگھ کی ایک شاندار یورکر دیکھنے کو ملتی ہے جس کا میتھیو ویڈ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس گیند پر بھی میتھیو ویڈ ایک بی رن بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے اب چار گیندوں میں دس رن کی ضرورت تھی یہاں پر ضرورت تھی ایک بڑے شاٹ کی میتھیو ویڈ نے شاٹ لگایا لانگ آن کی طرف لیکن راستے میں آگئے شریہ سیئر شریہ سیئر نے ایک اچھا کیچ پکڑ کر میتھیو ویڈ کی اس پاری کا انتھ کر دیا اور وہاں سے آسٹریلیا کی امیدوں کا بھی انتھ ہو گیا اب تین گیندوں میں دس رن چاہیے تھے سامنے نچلے کرم کے بلے باز کھڑے تھے اور وہ اتنے زیادہ رن بنانے ہی پائے چھے رن سے ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا میتھ کی بات کریں تو یہاں پر آسٹریلیا ٹاوس زید کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ٹیم انڈیا کی شروعات اتنی زیادہ اچھی ہوئی نہیں تھی یہ شسوی جائسوال نے کچھ شورٹس ضرور کھیلے تھے لیکن روتراج گائے کوارٹ صرف دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یہ شسوی جائسوال نے 21 رن بنائے اس کے بعد سورے کمار یادب کا بھی فلوپ شو دیکھنے کو ملا لیکن شریہ سیئر نے سنگھرش کیا ارد شتک لگایا اس کے بعد جتے شرما اور اکسر پٹیل کے بلے سے بھی کچھ اچھے شورٹس دیکھنے کو ملے ٹیم انڈیا کا سکور پہنچا ایک سو ساٹھ رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے آتی ہے ٹریویس ہیڈ ایک بار پھر سے شاندار شروعات دلاتے ہیں اور اس کے بعد بین میکڈورمنٹ ایک اچھی پاری کھیلتے ہیں ارد شتکیہ پاری کھیلتے ہیں وہاں سے لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم اس مقابلے کو آسانی سے نکال کر لے جائے گی لیکن بین میکڈورمنٹ کے وکٹ کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک کے بعد ایک جھٹکے لگتے رہے میٹھیو ایڈ انتہ میں ضرور لڑے لیکن کچھ رنس آسٹریلیا کی ٹیم شورٹ رہ گئی اور ٹیم انڈیا نے چننا سوامی سٹیڈیم میں اس مقابلے کو اپنے نام کر کے چار ایک سے سیریز پر قبضہ جمع لیا اور چیمپئن بن کر اُبھری ہے فیلار عرشدیب سنگھ کی تاریف ہر جگہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کی ڈیتھ کے اندبازی پر سوال اٹھائے جا رہے تھے لیکن چننا سوامی میں عرشدیب سنگھ نے دکھا دیا کیونکہ انہیں ڈیتھ سپیشلسٹ کہا جاتا ہے عرشدیب سنگھ کے اس آور کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھر ایجی نیوز نیشن